موسیقی موسیقی دماغی صلاحیت سے کمزور لیکن دل میں جذبات اور آنکھوں میں آنسو یہ ہے ساڑھے تین سالہ محمد حسین کی ماں جو اپنے لخت جگر کو دیکھنے کے لیے ترز گئی ہے رو رو کر بیٹے کو یاد کرتی ماں اپنے لخت جگر کی گمشدگی پر غم سے نٹھا محمد حسین کا باپ تھانوں کے چکر لگا لگا کر تھک چکا لیکن بیٹے کا کچھ بتانا لگا پولیس نے بازیابی کے لیے پیسو کا مطالبہ بھی کیا پولیس پیسو کے چکر میں کام نہیں کر رہی اور بچہ میرا گمہ ہوا ہے رپورٹ دے نہیں گیا ہوں تو میرے کو بھی چھماٹے ماری روز تڑفتے ہو ساتھ بچے کے لیے ایسے تڑفتے کو کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا ہے سترہ اگس کو سیول ہسپتال سے ساڑھے تین سالہ محمد حسین کو اغوا کرنے والے ملزم کی تصویر بھی سامنے آگئی لیکن پولیس تحال ملزم گرفتار نہ کر سکی پورا پورا دن بیٹے کی راہ تکتے یہ والدین بیبس ہیں ان کا مطالبہ ہے ہمارے بیٹے کو جلد از جلد بازیاب کروایا جائے محمد حسین کو سیول ہسپتال سے اغوا ہوئے ایک مہینے سے زائد کا عرصہ گزر چکا لیکن پولیس اب تک کوئی سراغ نہیں لگا سکی بیٹے کی یاد میں والدین روڑوں کے نیڑال ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ محمد حسین کو جلد بازیاب کرائے جائے کیمرہ میں شاکیل بلوچ کے ساتھ سادر رحمان آج نیوز کراچی سادر رحمان کے ریپورٹ آپ نے دیکھی یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کراچی میں بچوں کے اغوا اور لا پتہ ہونے کے پیدر پر واقعات نے خوف کی لہر پیدا کر دی ہے اعداد شمال میں انکشاف ہوا ہے کہ آٹھ ماہ کے دوران پندرہ سو نینیانوے بچے اغوا اور لا پتہ ہوئے ہیں جن میں سے ایک ہزار اکیاسی بچوں کو بازیاب کروا لیا گیا ہے تاہم پانچ سو اٹھارہ بچوں کا تاحال سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے گزشتہ سال بچوں کے اغوا اور لا پتہ ہونے کے کل ایک ہزار چونسٹھ واقعات ریپورٹ ہوئے تھے جن میں سے دو سو نو کا آج تک سراغ نہ لگایا جا سکا اسی پر مزید بھی بات کریں گے کراچی میں بچوں کے اغوا کے واقعات بڑھ رہی ہیں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے سادر رحمان ان سے مزید اپ ڈیٹ جانتے ہیں سادر بتائی گا یہ کب سے ریپورٹ ہو رہے ہیں کیس اور جو بچے ریکاور ہوئے ہیں وہ کیا وجہات سامنے آئی ہیں کس طریقے سے غائب ہوئے تھے کون اغوا کر رہا ہے جو بلکل ایک گروہ ہے جو کافی سالوں سے کام کر رہا ہے اگر میں روہ سال کی بات کروں تو جس طرح آپ نے بتایا کہ سولہ سو کے قریب بچے جو ہیں ان کے اغوا ہونے کے ریپورٹ جو ہیں کیس ریپورٹ ہوئے ہیں جس میں سے آہ 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 وہ آہ بچے جو ہیں وہ بازیاب ہو گئے ہیں جبکہ اگر میں باقی گروہ کی بات کروں تو یہ مختلف طرح کا ایک گروپ ہے جو آہ مختلف ہاسپٹلز سے اور مختلف جگہوں سے جو ہے اس طرح کے بچوں کو جو ہے وہ لے کے چلے جاتا ہے اگر اس کیس کی بات کریں تو سترہ اگس کو جو ہے وہ آہ سیویل اسپرال سے یہ محمد حسین جو ہے اس کو وہ اپنی والدین کے ساتھ گیا تھا محمد حسین کے والد سے جب میں نے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ہسپٹل گئے تھے اور وہاں پہ یہ ایک شخص آیا ہے اور آنے کے بعد اس بچے کو لے کے چلے گیا حیرت کی بات یہ ہے کہ پولش نے اس شخص کی بچے کو لے جاتے وقت کی تصفیر بھی سامنے آگئی لیکن ایک مہینے سے زیادہ کا عرصہ گدر چکا ہے جس کے بعد اب تک پولش کی طرف سے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا گیا اور نہ اس کا کوئی سراک لگایا کہ آیا وہ بچے کو لے کے کتر گیا ہے جبکہ اگر دوسری طرف میں بات کروں تو اس کی والدہ جو ہے وہ خود دماغی طور پر تھوڑی سی اپسٹ ہیں اور میں نے جب انٹریویو کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ مختلف طرح کی جگہوں پر کوشش کر لی لیکن اب تک جو ہے ان کی طرف سے پولش کی جانب سے جو ہے ان سے پیسے طلب کی جا رہے ہیں ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے لیکن بچے کی بازیابی کے لیے ہے جو انویسٹیکیشن پولش ہے اس نے کوئی بھی ابھی تک حکمت حملی اختیار نہیں کی نہ کوئی شراغ لگایا گیا ٹھیک کے ساتھ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کو ابھی آپ نے بتایا کہ پوٹیج بھی ملی ہیں سی سی ٹی پوٹیج سامنے آئی ہیں یہ بھی بتایا کہ اس میں جو اگواہ کار ہے اس کا فیس بھی سامنے آ رہا ہے پولیس کا سوالہ سے کیا موقف سامنے آیا ہے کیوں ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کر سکے کل ہم نے اس پہ پولیس سے بھی بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ انیشیلی جو ہے جب یہ بچہ اگواہ ہوا تھا سترہ آگست کو تو انیشیلی پولیس نے اس کی بچے کی تصویر نکالی تھی جس میں ایک شخص جو ہے صفیح شلوار کمیز میں اس بچے کو لے کے جا رہا ہے اس کی تصویر بھی بازے ہے اب جب اتنی انیشیل انویسٹیکیشن میں اگر کسی شخص کی کسی ملزم کی تصویر سامنے آ جاتی ہے تو پولیس کے لئے کافی آسان ہوتا ہے کہ وہ فردہ اس کی نادرہ کے تھرو ڈیٹیلز نکالے اس کا ریکارڈ نکالے اور اس کے بعد اس شخص تک اس ملزم پہنچ سکے میں نے محمد حسین کے جب والد سے بات کی اس کا یہی کہنا تھا کہ جو انویسٹیکیشن پولیس ہے جب وہ اس کے پاس گئے تو وہ کیونکہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اس وجہ سے ان سے جو ہے پیسے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ خود نادرہ جائیں اور اس ملزم کا جو ہے ریکارڈ لے کے آئیں تو یہ تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ایک شہری کے لئے جب وہ اس طرح کے واقعے سے گزر رہا ہو پولیس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے اس کے والدین کو اور ایک مہینے سے زائد کا وقت گزر گیا ہے پولیس کتاہی برت رہی ہے جس کی وجہ سے مزید یہ ڈیلے بھی ہو رہا ہے معاملہ سادی بتائی گا جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں تقریباً سولہ سو کے قریب جو بچے گم ہوئے تھے اور تقریباً ایک ہزار سے زائد بچے جو ہیں وہ ریکارڈ بھی ہو گئے ہیں سب سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ کن ازلا میں رپورٹ ہوئے ہیں اور یہ سکول گوئنگ بچے تھے یا مدارس کے قریب سے جو ہے بچے اغوا ہوئے اس سے متعلق بھی اپریٹ کیجئے گا جو بھی لیکن ازلا کی بات کروں تو دسٹرک چینٹرل، دسٹرک ایسٹ اور دسٹرک ملیر دسٹرک کورنگ کی یہ چار وہ زلہ ہیں جہاں سے سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور جو وہ جگہیں ہیں وہ سب سے زیادہ ایسی جگہیں جو ہسپٹلز ہیں کیونکہ وہاں آپ کو پتا ہے زیادہ تر لوگوں کی عام ضرفت ہوتی ہے لوگ اپنے مریضوں کو لے کے آتے ہیں وہاں چیک انڈ بیلنس اتنا نہیں ہوتا اور سرکاری ہسپتالوں کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ بھی سیکیوریڈی کا چیک انڈ بیلنس اتنا ناکس ہوتا ہے کہ یہ پتا کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کس وقت آپ کے ساتھ کون سب شخص اندر آ رہا ہے کون سب شخص باہر جا رہا ہے تو ہسپٹلز میں جو ہے اس طرح کے کافی زیادہ واقعات دیکھنے کو نظر آئے ہیں اور مختلف جو عزلہ جو آئے نے آپ کو بتائے ان عزلہ میں سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں روز سال بھی اور پچھلے سال بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے سال جو ہے اس سے زیادہ کیسز اس سال رپورٹ ہوئے ہیں پچھلے سال ایک ہزار چونسٹھ کیسز تھے اس سال جو ہے سولہ سو کے قریب کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں اور ہسپٹلز جو ہے اس پر سرے فیرس رائے جہاں سے بچوں کے اگرانے کے کیسز زیادہ سامنے آئے ہیں ٹھیک ہے سادھ آپ نے صحیح کہا کہ پچھلے سال گیارہ سو تقریباً گیارہ سو کیسز تھے اور اس سال صرف آٹھ مہا کے اندر سولہ سو کیسز ایک ہوا اور لاپتہ بچوں کے ہو گئے ہیں سادھ آپ سادھ کریں گے روج رزوی کی جانب جہاں کراچی میں اسپطالوں سے بچوں کے ایک ہوا کی کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے سرکاری اسپطالوں میں عملے کی غفلت اور سیکیورٹی داروں کے ادم جلچسپی پر والدین دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں روج رزوی اس معاملے پر بات کر رہی ہیں چیئر پرسن سن کمیشن آف وومن سے جی روج بتائیے گا کراچی سے آئے روز بچوں کے کڈنیپ ہونے کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہونے لگا ہے اسپیشلیز کراچی کی ہسپطالوں میں بھی اب بچے محفوظ نہیں رہے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں سن کمیشن کی وومن رائیڈ چیئر پرسن نوسر شیرین کے ساتھ ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ اس بارے میں کیا کہیں گی میں نے ہمیں بتائیے گا آئے روز بچوں کے اغواہ ہونے کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہونے لگا ہے اسپیشلیز ہسپطالوں میں بھی اب بچے محفوظ نہیں رہے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گی اس کی وجوہات مجھے یہی نظر آتی ہیں کہ جو ادارے بنے ہیں وہ مکمل طور پر نہیں بنے ہیں اور ان کے بجٹری الوکیشن اور ہیومن رسورسز صحیح نہیں ہیں ہسپطالوں میں حفاظت کا کوئی طریقہ کارڈ نہیں ہے جو ملازمتیں ہیں وہ آرزی ملازمتیں ڈیلی ویجز کے ملازمین رکھ لیا گیا ہیں جن کا آپ کے پاس آدو آدو شماری نہیں ہوتا آج ہے کل نہیں ہے وہ آدمی تو اس کو ٹریننگ کیا دی جائے گی تو ان کی تربیت یافتہ عملہ بھی نہیں ہے اور پھر پولیس کا جو نظام ہے اس کو بھی بہتری لانا پڑے گی ان کا یہی کہنا ہے کہ جتنے بھی ذمہ دار ادارے ہیں انہیں ایکٹیف ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اگر جب وہ ایکٹیف ہونگے تو اس طریقے کی بچوں کے اغوا ہونے کے واقعات میں کمی رہا سکتی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارسوف موجود ہیں ایڈیشنل آئی جی خادم حسین درن صاحبہ ایڈیشنل آئی جی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ ہے یہ معاملہ آپ نے دیکھا ہے کہ کراچی میں ایک بچہ جو ہے وہ ایک ماہ سے زائد ہو گیا ہے گم ہے پولیس کتاہی براتری اس کے والد کو کہہ رہی ہے کہ خود جائیں اور نادرہ سے ڈیٹا حاصل کریں اور پھر لے کر آئیں آپ کو یہ معلوم ہے کہ بہت مشکل اور پیچیدہ کام ہے جو کہ ایک جو نارمل چکس ہے وہ ایک کام نہیں کر سکتا پولیس کی کتاہی کیوں براتری ہے یہی بتائے گا اور جو معاملات اتنے سامنے آ رہے ہیں کیسز آخر کیا وجہ ہے کہ کون لوگ اس میں ملبس ہیں آجی تینکیو ویری مچ بلکل فرنکلی میں آپ ہونسٹی بتاؤ گا کہ میرے نولیج میں یہ چیس بلکل نہیں تھا آپ نے بتایا ہے اور میں اپنے پولیس سے بھی اس کو چیک کرتا ہوں اور میری یہ ریکویسٹ ہے آپ کے توجہ سے کہ ان کے والد مرسی آ کے ملے ہم پوری کوشش کریں گے اس بچے کو بازیاب کرانے میں جہاں تک بچوں کے مسنگ ہونے کے بات آپ کر رہے ہیں تو بلکل یہ سیریس معاملہ ہے بچے سب سو پیارے ہوتے ہیں ہم بھی بالبچے دار ہیں تو کراکی میں اس سال میں کوئی دو سو ستاسی احسائیات ابھی تک ہوئی ہے لیکن آپ اگر پیکٹیکل یہ دوسری طرف سے دیکھیں تو پندرہ سو ننانوے جو ہے وہ بلسنگ چلڑن کی رسپورٹ آئی ہے جس میں سے ایک ہزار اکیاسی بچے جو ہے وہ ریکوور بھی ہوئے ہیں واپس آگئے ہیں اور باٹی کچھ جو ہے وہ بلسنگ ہے اس میں پچھلے سال بھی اسی طرح کے سگر بھی ون تھاؤزن سسٹی پورٹ ہے جس میں سے آٹھ تو پچپن بچے واپس آگئے تھے تو ہمارے ہر زون میں اس کے لیے ایک ڈیسٹ بن رہی ہے یہ میرے کبھر سے سجوری لوگ سنوے ہیں اس کے لیے یہ باتا رہا ہوں ہر ڈی آئی جی، جورنل ڈی آئی جی کے پاس ایک ومن ان سلڈرین اسٹیشن ہے جہاں پہ بچوں کے واقعات ہیں جو ریپورٹ ہیں وہاں ان کو بھی اٹھنڈ کیا جاتا ہے تھاموں میں بھی اٹھنڈ کیا جاتا ہے تو کائنڈی ایسے جو بھی کیسے سے ہم سے رابطے کریں اور پلیس جو ہے وہ بلکل ان کو ہلک کریں گی ٹھیک ہے آئی جو صاحب یہ بھی بتائی گا یہاں پہ دو سوال ہیں ایک تو ہم یہ کرنا چاہیں گے کہ پولیس اور سیکیورٹی داروں کو فیسز بھی نظر آگئے ہیں سی سٹی پہ پوٹیجز بھی اس کے باوجود کوئی کاروائی کیوں نہیں کر پا رہے آپ تک یہ معاملہ آپ نے کہا ابھی تک نہیں پہنچا ٹھیک ہے یہ ایک کیس ہے جو معاملہ آپ تک نہیں پہنچا لیکن اس سے پہلے آٹھ ماہ کے دوران اگر یہ سولہ سو بچے کڈناپ ہوئے تو یہ کافی بڑا نمبر ہے تو پھر اس کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں جی اصل میں اس میں جو ہے وہ کیسز ہوتے ہیں اس میں نان فیملی اپڈکشن کے کیسز بھی ہیں جس میں کوئی نان فیملی میمبر جو ہوتا ہے وہ کسی بچے کو لے جاتا ہے رانگ پلی فیملی اپڈکشن بھی ہوتی ہیں کہ پورٹ چارڈر کو فیسز کے باوجود اگر ماں باپ کا جگڑا ہے تو اس میں کوئی ایک پیرنٹ یا اس کا پہ ریلیٹریو بچے کو لے جاتا ہے اس میں بڑی تعداد جو ہے وہ رنوے پچھل رہن کی ہے سفرہ سال سے کم عمر کے بچے ان میں کافی جو ہے جو بہت بڑی تعداد ہے وہ رنوے بچوں کے جو گھر چھوڑ دیتے ہیں ان کے آپ کو پتا ہے کہ الگ ویزنز ہوتے ہیں کسی نبکیاتی دیکھار دیگر لیکن اس کے ساتھ اس معاشی بھی ہیں کچھ جو ہے وہ جیسے سو تیلے پیرنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی رنوے ہو جاتے ہیں کچھ ایسے بھی کیسے سبے بلے ہیں کہ جو اسکول میں اگر ان کے پر فرمس نہیں ہوئی تو اس کے ساتھ سے بھی وہ بدوے ہیں اس کے علاوہ کچھ شوڑ دوگے چل رہے ہیں اس کو دیلیبریٹ بھی وہ جو پال رہے ہوتے ہیں خادر صاحب یہاں یہ بھی بتائیے گا کہ یقین انطور پر آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے کافی زیادہ نمبرز ہیں آپ نے کہا کہ کام ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی پروپر چینل کے تھو ایک مافیا کام کر رہا ہے یا یہ کام انڈیویجنی زیادہ ہو رہا ہے نہیں اس پہ ابھی تک کوئی بھی ایسا گینگ روزشتہ تین چار سال کی اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی ایسا گینگ ظاہر نہیں ہو ایسے کیسے ضرور ہوئے کہ کوئی ساتھون نہیں ہو ہاسپٹر سے کسی بچے کو اسے ایبڈکٹ کرنے کی کوشش کی ہو لینے کی کوشش کی ہو لیکن ایک سچ کوئی گینگ ابھی تک سرپیس میں نہیں آیا کہ جو آپریٹ کر رہا ہو بچوں کو ملک کرنے کے لیے آپ کراچی میں کسی بھی ریسٹران کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر بھی جو گدگر ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ بڑھتی چلی جاری ہے تو کیا اس کے خلاف بھی کوئی کریک ڈاؤن کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ نے گزشتہ سال کے فیکٹرن فگر کی بات کی تو اس میں سے دو سو نو بچے اب بھی تحال لا پتا ہیں جن کا کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا تو اس حوالے سے کیا کروائی ہو رہی ہے جو آپ کے علمے پیزو شیئر کیجئے کہیں اور سے بھی آئے ہوئی چلی ہوتے ہیں تو دیفنیلی اس ویری امپورٹن کہ اس پہ ہم کام کریں مستقل اس کے اوپر کوئی کریک ڈاؤن کا آپ کا کوئی پلان ہو بلکل نہ ٹولی یہ بلکہ جو ڈرگ ایڈکس ہیں اس میں بھی اور وہ جو بیگری پہ جو بچے ہیں ان کے لیے دیفنیلی بچوں کے ساتھ جو ان کے آپریٹر سے کریک ڈاؤن تو ان پہ ہوگا لیکن اس پلان آف کراچی پلیس پلیس پہ ہم کام کر رہے ہیں آئی جو صاحب یہاں پہ یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں زیادہ تر سرکاری ہسپیٹلز میں ہی ہوتے ہیں یا سرکاری جگہوں پہ ایسا کیوں ہے آئی اس کا ایک ریزے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بڑے ہسپیٹلز ہوتے ہیں زیادہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو چیک کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے چیک کرنا تو لازمی ہوتا ہے لیکن جس طرح بتایا جا رہے گی گائی وارڈ کے باہر سے بچیا گائب ہوتا ہے آپ دیکھیں اگر سپیٹلز ہسپیٹل میں جاتے ہیں ایک سیکیورٹی گارڈ پہلے آپ کو ملتا ہے اس کے بعد کاؤنٹر پہ آپ جاتے ہیں آپ بتاتے ہیں کس کے ساتھ آپ کو ملنا ہے اور کون ہے پھر وہ چیک کرتے ہیں لیکن آپ کو خود بتائیں گورنمنٹ ہسپیٹلز کی جو پینڈیشن میں آپ سے یہ بات کرنا جا رہی تھی گورنمنٹ ہسپیٹلز میں ایسے کیسے زیادہ اور ہے لیکن کیوں ہو رہے ہیں جس پیسیفک یہ وارڈ کی بات کی جا رہی ہے وہاں پہ ہر فلور پہ تین سے چار گارڈ کھڑے ہوئے ہیں جو بینہ سلپ اور پرچی دیکھیں کسی بھی پیشنٹ کو اندر جانے ہی نہیں دیتے تو ایسا کیسے پاسیبل ہوا ہوگا کہ ایک بچہ وہاں سے باہر آ گیا وہ بھی کسی اور کے ساتھ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہسپتال میں بھی کچھ لوگ ایسے ملوث ہیں جو ان بچوں کے اغواہ میں شامل ہو سکتے ہیں جہاں تک بیگری کا سوال ہے تو بلکل میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ان کو پیلا کے یا ان کو اغواہ کر کے اس کو اس کام پہ کرتے ہو لیکن ایس سچ کوئی گینگ یہاں پہ بھی تک سرفیس پہ نہیں آیا لیکن ایسے بھی نہیں ہے کافی پرانی اگر ہم سوڑی سٹیڈی کریں گے پولیس کی چیسز کی تو ایسے گینگ کیسے آج سے پہ دس پدرہ سال پہلے آوٹ آف کرتے بھی لے گئے بڑی بڑی جو مزارے ہوتی ہیں ہوتے جا کے اسے بھیک مانگواتے سے سلیل کرواتے سے جو بھی اس کو کہا گیا تو ایسے کیسے ماضی بھی پارٹسٹار میں دیکھے جائیں لیکن اس حساب سے کراچی میں ایسے کوئی ابھی تک کوئی انرس نہیں ہوا لیکن اگر اس سے ہم کام کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ انسان ہے کہ کوئی ایسے گینگی اس کے اوپر جو کاروائی لازل ہوئے تقریباً دوہزار سترہ یا دوہزار بیس میں کہیں جا کر ایک جو گروہ تھا اس کو پکڑا گیا تھا پھر اس کے بعد تین سے چار سال ہو گئے ہیں اس سے مطالق کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آئے کہ کسی بھی ایسے گروہ کو پکڑا گیا میں نے یہی اس کیا کہ گزشتہ تین چار سال کا اگر آپ دیکھیں کہ ریکارڈ تو اس پر ایس تچ کوئی گینگ سرفیس پہ نہیں آیا جو ایسے کاموں میں ہو لیکن سارے گواہ کے واقعات تو بڑھتے جا رہے ہیں میں یہی ریکیوز کروں گا کہ جو بھی اس کیسیم کے سیئیس واقعات ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت زیادہ ایسے کیسے ہیں جن میں فیملی میمبرز دوست پڑوسی وہی پھر آکے میں ریپورٹ کرنے کی بچے واپس آگئے ہیں کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو ناراضگی ہو کوئی جگڑے ہو کوئی اور جو رنوے چلڈرین ہوتے وہ تو اچھیک ہے لیکن ایسے کیسے جن میں سمجھتے ہیں کہ کوئی اور ویزن ہو سکتا جن سے پیڈ ڈائپنگ یا کوئی ایبڈیشن ہو سکتی ہے میں بھی اپنے کے لیے تیس سیکر میں آپ کے پاس پلیز کوئی پیغام دے دیں جب اس طرح کوئی واقعہ پیش آئے تو وہ کس طریقے سے پولیس کے ساتھ کوپریٹ کر رہے اور پولیس کو بچائے کیونکہ کوپریٹ کر رہے صرف یہ ایک ہمبل سمیشن ہے کہ ایسے پیرنٹس یا ایسے رشتدار ضرور یہ دابطہ کریں کراچی پہ جو تینوں ڈی آئی جیز ہیں ان کی آفیسز میں چائلڈ اور وومنڈ دیسٹ ہیں تو اس آفیسز میں جائیں ان سے رابطے کریں اور وہ ہم تک ساری ڈیٹا پوائنٹ ٹھیک ہے خادم حسین ونڈ ایڈیشنل آئی جی صاحب سار آپ نے آج نیوز کو وقت دیا آپ کے وقت کا بہت شکریہ ہم دعا کرتے ہیں کہ تین سین جلد سے جلد اپنے والدین سے مل لے اور پروگرام میں ہم بات کرتے کراچی سے اخوانوں لے بچوں سے متعلق ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم حسین ونڈ نے بھی اپنا ٹائم دیا اور ہدایت کی کہ پولیس سے رابطہ کیا جائے ایسے واقعات میں اور پولیس کو بھی ہدایت کی کہ وہ جلدہ زلد ان واقعات پر ریکووری کی طرف جائے تاکہ والدین کو جو ان کے بچوں سے ملائے جا سکے پروگرام کا وقت ویرہ ختم اینکرز نیوز سے اہام دیجئے اجازت آج نیوز پر ساتھ موسیقی